عوام پر قابو پانا پولیس کے بس کی بات نہیں پوچ بلانا ہوگی شیخ رشید نے پی ٹی آئی سرکال کو بچ پرا دے دیا کیسے ہیں گھروں میں رہنا پاکستانی قوم کے مزاج کے خلاف ہے وفا کی وزیر ریلوی شیخ رشید احمد نے لاکڈاؤن کی مخالفت کرتے ہوئے کہاں کہ کرونا وائرس کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہماری تیاری پوری ہے لیکن ابھی ایسے حالات نہیں کہ لاکڈاؤن کی طرف جائیں اگر پاکستان لاکڈاؤن میں چلا گیا تو حالات اور زیادہ خراب ہو جائیں گے شیخ رشید نے کہا کہ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، شریلنکا سمیت جنوبی ایشیا کے ممالک میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی صورتحال زیادہ خراب نہیں دیکھ رہا اور مجھے امید ہے کہ ہم اس جان لیوہ وبا پر جلد کابو پا لیں گے لیکن اس کے لیے عوام کو بھی اپنا حصہ ڈالنا ہوگا اور حکومت کے ساتھ مل کر تعاون کرنا ہوگا وفاقی وزیر کا یہ کہنا ہے کہ ملک میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد میں دن بر دن اضافہ ہو رہا ہے لیکن گھروں میں رہنا ہمارے لوگوں کے محساج کے خلاف ہے اس لیے حکومتی احکامات کے باوجود پکنک پوائنٹس عوام سے بھرے پڑے ہیں انہوں نے مشورہ دیا کہ عوام پولس کے ہاتھوں نہیں رکھیں گے اس کے لیے حکومت کو فوج کی مدد حاصل کرنا ہوگی انہوں نے قوم کو مخاطف کرتے ہوئے کہا کہ لاکڈاؤن ہو یا نہ ہو لیکن عوام کو اشیاء ضروریہ زندگی کی فراہمی یقینی بنائے چاہے گی اور اس کے لیے میں نے خود بازاروں کا دورہ کیا ہے دکانوں پر آٹا، دار، ٹیمی سب کچھ موجود ہے لوگوں کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں شیخ رشید نے کرونا کے خلاف ملکی سیاسی پارٹیوں کے اکٹھے ہونے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ سپیکر قومی اسیمبلی اسد قیسر پوری سیاسی قیادت کو ساتھ بٹھانے کے لیے کام کر رہے ہیں